موسیقی ہے کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل پر اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصب میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے ثلاثن جدہن جدہن وحضلوہن جدہن اس حدیث کی روشنی میں اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحیم رسولیل کریم میں گزشدہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب کی بیٹے آسم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اب ان کے بیٹے کا مورانہ یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آئے کہ اس نے خود کوئی گولی مار کے حلاق کیا اور ڈیپریشن کا وہ پیشن تھا سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مرنہ تاریخ جمیل صاحب اور ان کے تمام لواہقین بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کریں اللہ تعالیٰ اس کی صغائر کا باہر خطاؤں کو اللہ معاف کرے میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تو ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں کچھ لوگوں کے نیگیٹیف کمنٹس ہیں آپ کو بتائے کہ دیندار طبقے کے طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے دینداروں کے کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ ہمارے ہاں دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو قررہ حضرات کا ہو حافظوں کا ہو وہ الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخائیں دیکھیں آپ آئیمہ اکرام کی تنخائیں دیکھیں ان کے مسائل دیکھیں اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے اس لیے کہ اللہ نے ان کو سبر دیا ہے اور یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانا اور بیٹے نے خودکشی کر لی اس کا جواب بہنا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے کہ وہ بری ڈپریشن کا پیشنٹ تھا اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے میڈیسن کھاتا تھا وہ اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی خرار دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جو فتنہ پرس لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہے بعض لوگ یہ بھی تفسرہ کر رہے ہیں کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے ٹینشن میں ہی ہوتی ہے خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا تو دیکھیں یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ڈپریشن تو عام لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے لوگ کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں دیندار لوگ بھی مفتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو سبر کی تلقین کی جائے اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے پیشنٹ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں برداشت کی ہیں لیکن وہ بیٹے بیٹے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میڈیسن لیتے تو سیٹ ہو جاتے ہیں وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے اور یہ نئی بیماری نہیں ہے صدی و پرانی بیماری ہے اور اس کے قول و عمل پر اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصہ میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے صدیس کی روشنی میں لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس خرائن ہے اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ایسی صورت میں وہ بی بی کو سو طلاقی بھی دے دے گا تو نہیں ہوں گی اس لئے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پر تو جب طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء اکرام آپ سے صدیوں پہلے ایک سٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اس کے اس عمل کو طلاق قرار رہی دیتے وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا حالانکہ کفر تو مزاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دی اللہ تعالی نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اس میں ملامت کرنا اور کسی کو گرا والا کہنا یا کوئی نیگٹیف باتیں کرنا یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں یہ کس کے وجہ سے ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ سبر کرتے ہیں لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے یہ بچپن سے جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں انسان اس میں بے بس ہوتا ہے تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہان کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہان کی خوشیاں نصیب کرے اور جو بھی ان کے رشدار اور لوہہقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق اطاف فرمائے اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور میں اپنے بار دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور لوہہقین کو اللہ سبر جمیل کی توفیق اطاف فرمائے اور مرہوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ عالی درجات اطاف فرمائے